تو یہ رسالت ہی قاتا کردہ ہوا قانون ہے رسولوں کی تعلیمات نے انسانوں کی ہمیشہ رہنمائی کی وہ اپنے ساتھ کھلی کھلی نشانیاں لے کر کے آئے کتابِ الٰہی کا علم لے کر کے آئے اور نیکیوں کا باغ لگا کرتے دنیا سے تشریف لے گئے تمام رسولوں کے بعد آخری رسول تشریف لاتے ہیں جنہیں ہم باغے رسالت کا مہکتہ ہوا آخری فول کہتے ہیں تمام رسولوں کے بعد تمام نبیوں کے بعد آخری نبی تشریف لاتے ہیں جنہیں ہم عمارتِ نبوت کی آخری ہیٹ کہتے ہیں آپ غور فرمائیں کہ کس طریقے سے پیغمبروں کا سلسلہ شروع ہوا اور ترقی کرتے کرتے آخری پیغمبر پر ختم ہوا سب سے پہلے پیغمبر حضرتِ آدم علیہ السلام ہے آج دنیا میں جتنی بھی اولادیں ہیں یہ سب کی سب حضرتِ آدم علیہ السلام کی اولادیں ہیں آپ کو حکم دیا گیا کہ اپنے اولادوں کو تعلیم دیں کہ تمہاری اور ساری کائنات کا خدا ایک ہے اگر تم اس کی تاتو بندگی کروگے تو تمہیں اچھے عنامات ملیں گے اگر اس کی بندگی سے روگردانی کروگے تو تمہیں زلط اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا حضرتِ آدم علیہ السلام کے اولادوں میں جو لوگ نیک تھے باپ کے فرما بردار تھے وہ اپنے باپ کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑے لیکن جو نافرمان تھے وہ اپنے باپ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے سے انکار کر دیا پھر دھیرے دھیرے لوگوں نے برائیوں کو اپنانا شروع کر دیا دھیرے دھیرے لوگوں نے مختلف چیزوں کی عبادت شروع کر دی دھیرے دھیرے لوگوں نے گمراہیوں کو اپنانا شروع کر دیا جس وقت حضرتِ آدم علیہ السلام کی اولادیں پوری دنیا میں فائل چکی تھی مختلف قومِ وجود میں آ چکی تھی